پیارے نبی کی پیاری حسیر قرآن مجید کو بھی پڑھتے پڑھاتے تھے اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں جیسے ہوا چلتی ہے اور ہوا ہر ایک کو پہنچتی ہے اور تھنڈی اور دھیمی ہوتی ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی چلا کرتی تھی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت جس کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مستقل سنت یہ ہے جب کبھی بھی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو لا نہیں فرمایا یعنی کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جس نے کوئی سوال کیا ہو اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا فرمایا ہو کہ میرے پاس نہیں ہے میں نہیں دے سکتا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ساری زندگی آخری وقت تک مقروض رہے پناہ مانگی ہے کرسے کرسے پناہ مانگی ہے لیکن ہمیشہ مقروض رہے اور یہ ہمیشہ مقروض رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افریاد کیلئے کہ جو بھی کوئی آتا تو اس کا پہلے اپنے احباب سے پوچھتے کہ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہو نہیں تو کسی سے کرد لے کر اس کی ضرورت پوری فرما دیتے ہاں ایسی صورت بھی آئی ہے کہ ان کو رکوا لیا ایک دن دو دن تین دن ہفتہ افتہ بھی آپ یہاں پہ ٹھہر ہو آپ ٹھہر جو کبھی کہیں سے کوئی چیز آئے گی تو ایسے بہت سے باپیات تفصیل کے ساتھ ہیں کہ صحابہ دست دن بھی وہاں پہ رہی ہیں جب کبھی کوئی آیا کس نے سونا دیا یا کس نے کوئی ہیلپ کے لیے مسلمانوں کے لیے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ یہ لے لو انتظار کروالیہ نہ کبھی بھی نہیں کی یہ تو ہے آلہ درجہ لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جو ہے وہ نہ تو کر ہی سکتے ہیں جائز ہے ایسی کوئی صورت تو نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم بھی جو ہے وہ ہاں اگر اللہ پاک نے عطا فرمای ہے کسی نہ کسی درجہ میں اگر وہ آپ سے لاکھ کا مطالبہ کر رہا ہے تو سو تو دے دیں سو کا مطالبہ کر رہا ہے تو پانچ روپے تو دے دیں ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے ہاں یہ ہے کہ ہمارے اشاروں پر ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ پروفیشنلز ہیں ان کو پیسے نہیں تو اپنی گاڑی میں ہم چوکلیٹ وغیرہ ٹوفی بسکیٹ اس قسم کی کوئی چیز رکھ سکتے ہیں مانگنے والے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پیسہ کو اپنے نشے میں دائمہ شروع کرتے ہیں تو ہم وہ پانچ دس روپے کی چوکلیٹ ہم ان کو پکڑا دیں تو اس چیز کے اوپر بھی ہمارا عمل ہو جائے گا اور آفسس میں بھی ایسے ہی ہمارے اس میں باکس میں بسکیٹ اور یہ چیزیں پڑی ہو کوئی پروفیشنلز ہی ہوتے ہیں آ رہے ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ ان کو دینا نہ دینا وہ ایک مسئلے کی بات دینا نہ دینا ایک مسئلے کی بات ہے اگر ہم ایک پہلو کو دیکھتے ہوئے اس پہلو کو ہاں یہ ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کر رہی ہیں ہم ان کے گناہوں کے اوپر وہ کر رہے ہیں وہ ایک علیدہ پہلو ہے لیکن اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم میں اللہ نے کتنا کچھ دیا ہم مستحق ہیں اس کو نہیں دے رہے کہ وہ مستحق نہیں ہیں مجھے میرے اللہ نے دیا میں مستحق ہوں مجھے صحت ملی ہے میں مستحق ہوں مجھے گھر بیوی بچے سارا کچھ ملے ہیں میں مستحق ہوں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ مجھے اللہ نے بغیر استحقاب کی دیا ہے تو میں بھی اگر بغیر استحقاب کے تھوڑا سا اپنی مستحق کے مطابق احسن انداز میں دے دوں تو بے دے اچھا بالفرض نہیں ہے یا پوزیشن نہیں ہے تو وہ امسہ الہ فلاتنہر الفاظ کے ساتھ اس کو تسلی دے کے احسن انداز میں ہم اس کو پیچھے بھیج سکتے ہیں اور اس سے اپنی جو ہے احسن انداز میں ایک طرف ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بتمیزی اور ایسا پیلو نہیں کر سکتے اس میں بہت ساری مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود اور صحابت کی اور بھی ہیں پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت سیرت ہی سیرت سیرت ہی سیرت سیارے مزی کی سیاری ہے سیرت سیارے مزی کی سیاری ہے سیرت سیارے مزی کی سیاری ہے سیرت